موسیقی بل پاس کیے ہم بھروت کیے تھے اس کا واقعہ بھی کیا گیا تھا آپ نے نہیں سنا راستبہ میں کمیٹی بنائی گئی کمیٹی چرچہ کر رہی ہے ریپورٹ نہیں آئی اور پھر آپ آرڈینس لگائیں کس طرح سے یہ سرکار چل رہی ہے سنسط کو کس طریق سے لیا جاتا ہے سنسط سمیتی کو کس طریق سے لیا جاتا ہے یہ ایک نمونہ ہے اس سمیہ بھی ہم پیٹا سی ندیکشہ مہدہ کیے کہا تھا کہ آپ ایسے بل کو جو بیبادپد ہے کہا جا رہا ہے کہ سٹیکھ ہولڈرز کی باتیں سننی پڑے گی ایکسپرٹ کی باتیں سننی پڑے گی آپ انساط کا گوھار لگا رہے ہو تو ان مہلاو سنگرہ سے بات کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سٹینڈنگ کمیٹی میں جانا چاہیے تھا لیکن آپ کمیٹی میں نہیں لے گئے کیونکہ آپ کو ہر بڑی ہے کون سہر بڑی ہے آپ ایک سال میں تو بل پاریت نہیں کر پائے اور پھر لوگ سب آپ کو پھر لے آئے آپ آج وہی دور آ رہے ہیں اور کیا کہے آپ کہ ہم نے جس معاملے میں ابجیکشن تھا اس کو ہم تھوڑا ڈائیلوٹ کر دیئے کہاں سے ڈائیلوٹ کیے اس لیے تو کمیٹی بنی تھی کمیٹی کے ریپورٹ آتی کمیٹی میں پتا چلتا کیا ابجیکشن ہے جو سیکشن سیون ہے بل کا میں دو 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 بات نہیں کر رہا ہوں ہمارا مین افجیکشن یہ تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی سکولر آسکال بی جے پی کے پینشن سنے کو ملا میں دو دو کو میڈم لیکھی بولی پھر مقتعا نظمی صاحب بولے میں قرآن حدیث سریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بی جے پی کافی ہے اس بار میں بات کرنے کے لئے وہ تو سبرہ سامی بان دیئے کہ اتنے پیس میں مسلمان مہینہ ووٹ دیئے بول کے جیت گئے اور اس لئے ہم بل لے آ رہے ہیں میں نہیں کہا اور آج آپ کہہ رہے ہیں مسلمان مہینوں کا انصاف دلانے کے لئے آ رہے ہیں جو پارٹی کے نیتہ عورت اگر مر گئی ہے اس کو قبر سے نکال کر کے ریف کرو اور یہ کہہ کر کے مکہ منزی بن جاتے ہیں اور وہ کہیں گے انصاف دلائیں گے ہم مان لیں گے ہم مان لیں گے ریکارڈ ریکارڈ Jessica ریکارڈ 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 اگر okay bur diferentes ممال بی powder ڈرگ اور بولیں گے اور بولیں گے مسلمان مہلوں کے بارے میں آپ کے سدار کر کیا بولے بولوال کر کیا بولے آرشت کے دیتا کیا بولے بولیں گے ساب ہے سب پتر ہے کلندہ کھول دیں گے انساب دلانے چاہے سر justice justice ایسا نہیں ہوتا ہے سر نے ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہی سر سر جو آپ میریز کی بات کر رہے ہو ڈائیورز کی بات کر رہے ہو یہ تمام معاملہ جو ہے جنڈر جسٹس کا ہے ہم بامپنتی یہاں آنے سے پہلے ہمارے جب سے یہ سرن شروع ہوا بامپنتی لوگ یہ جنڈر جسٹس کی بات کرتے آئے ہیں اور آج بھی ہم کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو اگر مسلمان میلہ کو انصاف دلانا ہے یہ کہہ رہے ہیں یہ ادیش پہلے بھی کہا گیا تھا جب ادیش پہلے بھی کہا گیا تھا مسلم میریج آج کہہ رہے ہیں اس وقت ڈائیورز کہا گیا تھا لیکن ہمیشہ کہا گیا پرٹیکشن آف رائٹس آف مسلم ویمن اس وقت بھی نہیں ہوا اس وقت بھی نہیں ہوگا چونکہ مسلم ویمنہ موسلم کمیونیٹی جس میں میل بھی ہے فی میل بھی ہے اور پھر مطلبس حصہ تو مال تک ہے حصہ تو بھارکے مسلمان بھی ہے آپ مسلمان مردوں کو سیکنڈ گیٹ سیزن کریں گے مسلم کمیونیٹی کو سیکنڈ گیٹ سیزن کریں گے ان کا بولنے کا حق خوراک کا حق ان کا چلنے پر دے کا حق ان کا عبادت کرنے کا حق وہ جمعہ کے نماز پڑھیں گے کہ نویدہ میں وہ ٹھیک کرنے کے لئے آپ وہ چھیت رہے لو اور آپ کہہ رہے ہیں مسلم محلاؤں کے لئے ہم حق دلائیں گے تو ایسے یہ جو کوکٹیل تیئرس ہے مگر مچ کا آنسو ہے ابھی جو آنسو بہایا جا رہا ہے نا مسلم محلاؤں کے نام پر یہ مگر مچ کا ہے آپ لوگ سیر اچھا سنتے ہو تو سیر سن لو دامن یہ لہو کے داد آپ کے یہ جھوٹ کے اشکوں سے نہیں دلائے جائیں گے آپ کے آنسو سے یہ دلائے نہیں جائیں گے پہلے اپنے دامن کو دیکھو اور ابھی 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 بلند سہر میں کیا ہوا بلند سہر میں کیا ہوا اس بلند سہر میں پولیس افسر کو مارا گیا آپ جو بول رہے تھے انصاف دلیں گے انصاف انصاف پہلا گوھار انصاف کا جسٹس دوسرا ہے کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو سسمیتہ دے بھی کہی ہے کہ یہ پورا ایک نمبر کا غلط بات ہے سپریم کورٹ جو رائے دیئے تھے اس میں یہ نہیں کہا گیا لو منسٹر جی آپ کو کے قانون لیاو جو منورٹی رائے تھا اس میں یہ کہا گیا کہ یہ دھرم کا معاملہ ہے آستہ کا معاملہ ہے پرسنلو کا معاملہ ہے اس کو ہم سپریم کورٹ جسٹس میں نہیں کریں گے آپ پارلمنٹ ایک آنکھ بنائے گا بلکہ جو لوگ یہ کہیں کہ یہ گیر قانونی ہے اور یہ نہیں چلتا منع کیا گیا وہ تو یہ کہے کہ منع تو منع یہ پہلی بات ہے یہاں سہارہ وانو کا نام آیا کیس کا ریفنس میں سہارہ وانو کا معاملہ آیا دونوں کے بیچ میں علاوہ آئی کورٹ میں دو ہزار دو میں سمیمان آرہ کا کیس تھا سمیمان آرہ کیس میں اسٹیٹ بھر سے اس کیس میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک ٹرپل طلاق کو کہا گیا گلت ہے انکانسٹیوشنل ہے دو ہزار دو سے یہ کہا گیا نئی بات نہیں ہے آج اچانک ہمارے پردھان منطی کو یاد آگیا ٹرپل طلاق ایسی بات نہیں ہے ٹرپل طلاق لے کر کے پچاس سال سے لڑائی چل رہی ہے مسلم مہینہ سنگسن کر رہے ہیں پروگریسیف گروپس کر رہے ہیں سنو آپ اور ہم سمجھتے ہیں یہ اتنا جو بحث کیا جا رہا ہے وہ مین مدے سے مامنے کو ہٹانے کے لیے آج ہمارے دیس میں سب سے بڑا پریشانی منطیز کے بھی ہے باقی لوگوں کا بھی ہے لیکن خاص کر مسلم منطیز کا جو اس کا ایکویٹی کا سوال ہے جو اس کا سیکیورٹی کا سوال ہے جو اس کا ایکویٹی کا سوال ہے آج سے دس سال پہلے سچار کمیٹی کی ریپورٹ کے بعد جو لے کر چرچہ ہو رہی تھی آج اس کو پیچھے دھکھیل دیا گیا اس کو بھلا دیا جا رہا ہے سوال ایکویٹی کا ہے جو اس پر ایکویٹی آپ خاموش کی ہو جاتے ہو ہم ایکویل رائس چاہتے ہیں بے سک امانگ دی ویمین اور مین آنسو جو جنڈر جسٹی سوال ہے مہیلہ اور پروش کے بیج میں بھی ایکویٹی چاہتے ہیں اور یہ آپ تبھی کر سکتے ہو جب آپ ایکویلیٹی کو اور ایکویٹی کو انشور کرو گے پلی سر پلی سر پلی سر نو the question is if there is prevailing insecurity you can't provide security بے it social بے it family بے it political بے it cultural اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک political weapon کے طرح استعمال کیا جا رہا ہے جو غلط ہے civil معاملہ ہے and according to islam you know better لیچی جی بھی کہیں it's a contact between two adults the contact between two adults of opposite sex اور وہ اگر contact breach ہوتا ہے so it's a nature is civil why you are making it a criminal one جو criminal offense ہو رہے ہیں آپ اس کو جب زندہ جلایا جا رہا ہے اس کو آپ criminal offense نہیں مانتے جب ریپ ہو رہا ہے آپ ضلط نکالتے ہو چاہے عصیفہ کا معاملہ ہو چاہے دلیت میلہ کو جلا کر مارا گیا ہو آپ وہاں پہ ہندوستر کے نام پر راجیتی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے نائی صاحبی کسپس میں جاتے ہو انصاف جانے کے بیروپ میں جاتے ہو اور یہاں آکر کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم پریوار میں ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر مسلم میلہ کو انصاف دینا ہے جسٹس دینا ہے تو آپ پہلے کمینل بائلنس کے خلاف بولو کیونکہ سب سے زیادہ ان کو پریشانی ہوتی ہے آپ جو آپ کو جو جھوٹ جو مستیا جو غلط فریم کرتے ہو تیروڈس کے نام پر روزانہ جس طرح سے پروفیلنگ کیا جا رہا ہے اس سے مسلم میلہ کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور تیسری بات ہے ان کا امپارومنٹ تھو ایڈوکیشن تھو امپارومنٹ ان کو آپ ہو کرو وہ نہیں کر رہے ہو آپ کا جو نقوی صاحب اتنے بھاسن دے رہے ہیں بچ میں یہ ملک میں ہو گیا وہ ملک میں ہو گیا مشرد میں ہو گیا ایران میں ہو گیا آج انڈیا میں جو مسلمانوں کا حالت ہے اس سے بہتر کیوں ہو رہا ہے اس سے بہتر کرنے کے لیے آپ مسلم میلہوں کا حالت کو بہتر کرو بھرا ہو رہا ہے آبھار مہد ہے آبھار مہد ہے آپ نے مجھے اس اہم بھڑی مہستق شیپ کرنے کا موقع دیا سلیم سار پلیس وائند آف پلیس وائند آف میں سمجھتا ہوں کہ کمیٹی فارم کرنا پڑے گا اور اس کے ہر پہلو کو دیکھنا پڑے گا دیسے دوستو انوکوست بل ایسا نہیں کنٹینسیس اور کنٹوبرشل ایسا نہیں کنٹوبرشل ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے چونکہ اس کا بنیاں بھی غلط بیانی کے اوپر کیا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں جنڈر جسٹیس ہو میں چاہتا ہوں ایزی طلاق ختم ہو اور وہ ایک راؤس بورڈ ہو ایک راؤس کمیونٹی ہو اور انصاف اگر دلانا ہے جنڈر جسٹیس دلانا ہے تو وہ کمیونٹی سپیسیوک نہیں ہو سکتا ہے وہ کنٹری سپیسیوک کرنا پڑے گا اور ملک کے سب کو انصاف ملنے کا حق ہے دونٹ پک ان چوز اور اس سے آپ مسلم مہلہ اوپر حالت کو بگا رہیں گے صداریں گے نہیں اس لئے جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی کر کے پارلیمنٹ مجیسانی کرے سپریم کو بھی یہی کہی ہے کہ پارلیمنٹ کا یہ حق ہے